جو لوگ ریگلر ورزش کرتے ہیں وہ اچھے ڈیسیجن لے سکتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں رات کو آپ ٹائم پر سوئیں اور جس وقت آپ بیٹ میں جائیں آپ یہ میک شور کریں کہ آپ کا میدہ بلکل خالی ہے سونے سے چار گھنٹہ پہلے آپ کھانا پینہ بند کر دیں چار گھنٹے پہلے آپ بلکل کھانا پینہ بند کر دیں آپ نے پانی بھی نہیں پینا اچھا پانی بھی نہیں پینا پانی بھی نہیں پینا بیکنز آپ پانی پییں گے تو اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو رات کو شاید ٹوائلٹ کے لئے اٹھنا پڑے ہیں اس سے آپ کی آٹھ گھنڈے کے نیند کا سائیکل جو ہے وہ بیچ میں کٹ آف ہو جائے گا سمٹھائمز بندہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ سوئے اور ایک ایک بہتی ہے کہ آپ کی فیٹیویلپمنٹ میں آپ کے جو جسم کے اوپر جو چر بھی چڑھتی ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ دیر سے سونے کا ہے اچھا which is common these days لوگ دیر سے سونا دیر سے اٹھنا دیر سے کھانا پینا پھر بھوک بھی لگ جاتی ہے اب دیر سے جا کے ہوتے ہو ایکشلی بھوک بھی وہ نہیں ہوتی آپ اگر اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھوک آپ کا جو نظام حضم ہے آپ کا دائجیسٹیف سسٹم اس کو ایک کھانے کو ڈائجیسٹ کرنے میں ایک کھانے کو حضم کرنے میں تقریباً چھے گھنٹے لگتی ہیں پانچ سے چھے گھنٹے کچھ لوگوں کا ذرا جلتی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ذرا سا دیر سے ہوتا ہے آپ اگر کچھ کھائیں آپ کو اگر دو گھنٹے کے بعد دوبارہ ہو دوبارہ مجھے بھوک لگی ہے تو بیسکلی وہ بھوک نہیں ہے آپ کا میدہ اس وقت خالی ہو رہا ہے اور اندر گیسز ہیں کیونکہ میدے کے اندر ہیں آپ کے ایسرڈ ہے ایسرڈ ہے تیز آپ وہ ڈیفرنٹ ایسرڈ ہیں بیکٹیریاز ہیں جو کہ کھانے کو ایبزاپ کر رہے ہیں اور ڈائجیسٹ کر رہے ہیں اس میں گیسز پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ گیسز موف کرتی ہیں ادھر سے ادھر ہم کہتے ہیں یار بڑی سخت بھوک لگی ہے آپ صبح کے وقت اکثر آپ اٹھیں تو آپ کو ہوتا ہے یار پیٹ میں جو ہے نا گڑ گڑ ہو رہی ہے بڑی سخت بھوک لگی ہے بیسیکلی بھوک نہیں لگی آپ کا میدہ جو ہے وہ میدہ آپ کا اپنے آپ کو مدب سیڈل ڈاؤن کر رہا ہے بھوک نہیں ہوتی اگر آپ کو بھوک لگے خود کو بھوکا رہے رکھنا is also very healthy and you definitely know this کیونکہ اگر آپ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے آپ کا انسلین اوپر جا رہا ہوتا ہے اس کو موکہ ہی نہیں ملتا ہے تو ریسٹ ہی لٹل بٹ or maybe this is also one reason کہ لوگ کچھ کل بہت زیادہ ڈائی بیٹیز بھی ہو رہا ہوتے ہیں